لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کرو اس لئے نہیں آ رہا ہوں سکات فطری کے نام پر نام و نمود بٹو رو اس لئے نہیں آ رہا ہوں افتار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لئے نہیں آ رہا ہوں میں اس لئے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزہ رکھو اور سارا سارا دن سوئے رہو روزہ رکھو اور فون سے چپک کر بیٹھ جاؤ اس لئے نہیں آ رہا ہوں کہ افتاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور عشاء اور تراویج چھوڑ کر خراتے مارو میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا سوگات لے کر مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے تجارت کی حسابوں کتاب میں لگ جاتے ہو روزہ رکھ کر یوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا ارے میں تو سال بھر کی تمہاری گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہو نہ جوانوں نہ جائز عشق رمضان سے پہلے اور اب بھی رمضان میں کوئی کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا سارا دن موبائل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کیسا غلط ریڈیو اور میوزک سننا ہر وقت حرام مگر یہاں تو روزے کے حالت میں یا تو سو کر یا تو موبائل میں گزارا ہوتا ہے میں اس لئے تو نہیں آ رہا میں رحمان کی رحمت بن کر قفار کی مغفت بن کر آیا تھا مگر تم میری رتی برابر بھی مہزوانی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں میں ان پر قربان جاؤں میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور دن رات قرآن کی تلاوت اور تذبیر اور نمازوں دعاوں التجاوں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت اپنے مالک سے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں مغفت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں میں آتا ہوں ہی اسی لیے کہ تم بھول مت جانا میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا ہر دم آہ ہزار لمحے سے بہتر ہے کیونکہ میں ایسا مہینہ جس میں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے میں تمہیں کبھی روزہ بن کر آواز دیتا ہوں کبھی افطاری کی دعا بن کر کبھی سہری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کر اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں کبھی رحمت کے دس دن رہتا ہوں تو کبھی مغفرت کے کبھی جنت و جہنم کے خلاصی کے تو آئے دس دن تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر تم مانتے نہیں ارے ہوش میں آؤ میں آ رہا ہوں کہاں کھو گئے ہو گیارہ ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد تمہارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میرے رب نے تم تک بھیجا تو تم روزہ کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے امبار سیبت کے بازار بات بات پہ ٹکرار اید خرید کے نام پر شوہر سے انبند پڑوسی سے لا تعلقی ارے ہوش میں آؤ اگر میں چلا گیا تو موکہ ہاتھ سے چلا جائے گا اور لوٹنے کو گیارہ مہینے لگ جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کیا پتہ اگلے رمضان میں تمہاری سانس چلے یا نہ چلے پاگل نہ بنو تیاری کرو میری میزبانی کی میری مہمانی کی دل سے کرو حلوث سے کرو دکھاوا میرے رب کو منظور نہیں جو بھی کرو تنہائے میں اٹھ کر اللہ سے التجا کرو ابھی سے مانگنا شروع کرو کیونکہ نیک آمال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے میری میزبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر خجور اور اکتاری سہری کا راسن جمع کر لیں میزبانی کا مطلب ہے نماز تراوی تلاوت قرآن گناہوں سے استناب چھوڑ قیبت فہاشی ناجاز عشق بازی اور بازار کی زینت بننے سے خود بھی بچنا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے باز رکھنا میری میزبانی ایسی کرو کہ ہم سب کا رب راضی ہو جائے اور جب ہم سب کا رب راضی ہو جائے تو اس دنیا سے کیا مطلب جو ایک دھوکے کا گھر ہے چی ہاں ایک دھوکے کا گھر ہے اور ہاں میری راتوں کو یوں ہی غفرت میں سو کر برباد نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تقلیف سنانا جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ ان سے دور کر دے اور جن کو یہ وبا لگی ہوئی ہے اللہ انہیں شہد یاد کر دے سائی دنیا میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہے چاہے وہ روزی کا معاملہ ہو یا وبا یا لوگوں میں اختلاق ہو اللہ ان سب کو دور کر دے اور جو برما میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے افغانستان ایراغ دیگر مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ سب اپنے رب کو سنانا بیتے سالوں میں اپنوں اور غیروں نے جو بتاف کیا اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے وہ سننے والا ہے سب کی سننے والا ہے جو سب سے رحیم ہے سب سے کریم ہے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے آمین سمہ آمین ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ